اسلام علیکم دوستو میں ہوں غسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرٹ بریڈ پوائنٹ چینل دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے پیر کے بارے میں جو بریڈ نہیں کر رہا جی دوستو ایک ہی پیر ہے اور وہ عرصہ دراز سے بریڈ نہیں کر رہا تو ہم یہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ اس پیر میں میل ٹھیک نہیں ہے یا فیمل ٹھیک نہیں ہے دونوں میں سے میل اور فیمل میں سے کونسا پیس ٹھیک نہیں ہے اس کی جنرل سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیدھی سی بات جسے کہتے ہیں اگر جوڑا بریڈ انڈے ہی نہیں دے رہا انڈے ہی نہیں دے رہا کافی عرصے سے تو اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ فیمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر پیر انڈے دے رہا ہے لیکن بچے نہیں نکل رہے تو اس میں بہت زیادہ چانس ہے میل ٹھیک نہیں ہے یہ تو ایک جنرل سی بات ہے اور بڑی آسان بات ہے پیر میں آپ دیکھیں اگر فیمل انڈے دے رہی ہے لیکن بچے نہیں نکل رہے انڈے فرٹائل نہیں ہو رہے تو اس میں کافی عد تک جو ہے وہ میل کلیر ہو جاتا ہے کہ میل ٹھیک نہیں ہے میل چینج کرنے کی بہت ضرورت پڑتی ہے آپ کے پاس کوئی اگر ایسا پیر ہو جو انڈے دے رہا ہو لیکن انڈے فرٹائل نہ ہوتے ہو تو آپ اس کا میل چینج کر کے دیکھ لیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیر ہے جو انڈے ہی نہیں دے رہا کافی عرصہ گزر گیا ہے کوئی انڈہ نہیں دے رہا تو اس میں آپ کو فیمل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پیر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے گوھر کرنا ہے کہ پیر میں کوئی سستو نہیں بیٹھا رہتا دونوں میں سے بعض اوقات کوئی پیس بیمار ہوتا ہے اور اسا درازت اس کی بیماری چلتی رہتی ہے کھاتا پیٹا ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ کیا کرے گا سائیڈ پہ بیٹھا رہے گا اس کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر میل ہے تو اسے فیمل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آرام سے کھایا پیا بیٹھ گیا آرام سے کھایا پیا بیٹھ گیا یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ پیر میں سے کوئی بھی میل یا فیمل ایسا تو نہیں کر رہا اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر بھی آپ کوئی سے چینج کرنے کی ضرور پڑے گی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیر بڑا فٹ ہوتا ہے باکس میں بھی جا رہا ہوتا ہے میٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن انڈے لے ہی نہیں کرتا ایسی صورتحال میں آپ کو فیمل کو چیک کرنے کی ضرور پڑے گی فیمل بعض دفعہ چربی گین کر جاتی ہیں چربی بنا جاتی ہیں دور سے نارملی آپ دیکھیں کہ تو ایسا محسوس ہوگا جیسے فیمل نے جھولی بنا رکھی ہے انڈوں کی اور جناب نیچے سے باری بھی بڑی ہے تو آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ باہ جیب آپ میٹنگ ہوئی تھی اب جھولی بن گئی ہے لیکن وہ انڈے ہوتا رہے گی نہیں اس کی وجہ یہ کہ جھولی نہیں ہے وہ چربی ہے تو بعض دفعہ بھی ایسے ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہم پیر لے کے آتے ہیں ایک پیس ان میں سے اڈلٹ ہوتا ہے ایک پیس پتھا لگا کے دیتے ہیں ساتھ اب وہ پتھا ہے اس نے بریڈ کیا کرنی ہے بالفرض زیادہ ایسے ہوتا ہے میل اڈلٹ ہوتا ہے اور فیمل پتھا لگا دیتے ہیں اب فیمل نے زہری سی بات ہے رام سے بیٹھا ہے وہ بچہ ہے میل نے مستی بھی کرنی ہے سارا کچھ کرنا ہے ویسلنگ بھی کرنی ہے تو آپ یہ پریشان ہوں گے کہ یہ بریڈ کیوں نہیں کر رہا ہے اس کو تو دو ماہ گزر گئے ہیں اس کو تین ماہ گزر گئے ہیں تو اگر وہ تین ماہ کا بھی اس نے لگا دیا ساتھ تو تین ماہ تک تو وہ بریڈ نہیں کرے گا سات ماہ کے بعد وہ مستی کرنی لگتے ہیں اڈلٹ ہوتے ہیں سات ماہ کے بعد تو یہ بھی ایک صورت ہے بریڈ نگ بہت سے میسے سب سے زیادہ مجھے جو میسج آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پیر ہے وہ بریڈ نہیں کر رہا تو یہ کافی ساری صورتیں ہیں یہ آپ کو چیک کرنا پڑیں گی آپ کو دیکھنا پڑے گا جو جو صورتیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہم نے کود اپلائی کی ہوئی ہیں اور ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق میں نے آپ کو بتائی ہیں کچھ کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے یہ ضرور نہیں نہیں ہے کلپتھر پر لکیر ہے آپ ایسے کہلیں کہ سیونٹی پلس جو ہے نا ہمارے اندازے جو بلکل سیٹ بیٹھتے ہیں بلکل ٹھیک بیٹھتے ہیں تو آپ چیک کیجئے اپنے پیر کے بارے میں اگر کسی دوست کا بھی پیر خراب ہے کوئی بریڈ نہیں کر رہا تو یہ چیزیں آپ اپنے پیر میں چیک کیجئے دیکھئے گوھر کیجئے اور اپنے پیر کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کیجئے جب آپ فارغ ہوں آپ گھر میں گھر میں ہو تو میکسیمم ان کو ٹائم دیجئے ان کے پاس بیٹھئے ان کو دیکھیں ان کی حرکتیں نوٹ کیجئے ایک دفعہ جب بریڈر پیر آپ کے آتھ لگ گیا جب بن گیا اس نے بریڈ شروع کر گیا پھر وہ رکنے والا نہیں ہے پھر اس نے بریک نہیں لگا نہیں پھر وہ چلتا ہی جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوستوں کے پیرٹ جو ہیں